ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں لہیتو کی کچھ سٹوری دکھائی جاتی ہے جب وہ ایس ایچ فروزن کمپنی میں کام کیا کرتا تھا اور پھر کس طرح نوگی اس کے پاس آتا ہے اس اپنے جال میں فساتا ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی کمپنی کا آنر بنا دیتا ہے لہیتو اپنی ہی کمپنی کا چیئرمین اور فائٹر دونوں ہی ہوتا ہے اور پھر لہیتو کی فائٹ گینسائی کے ساتھ ہوتی ہے جس کا فائٹنگ سٹائل اوکینابا ہوتا ہے گینسائی کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس کی طاقت دنیا کے سب سے نمبر ون فائٹر یعنی کے فینگ کے برابر ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فینگ اصل میں تمام کمپنیز کے پریزیڈنٹ مسٹر کاٹا ہارا کا سپیشل فائٹر ہوتا ہے اور آج تک اس نے ایک فائٹ پر نہیں ہاری ہوتی جب کبھی کمپنیز مسٹر پریزیڈنٹ کی گدی پر نظر رکھتی ہیں تو تمام کمپنیز کے فائٹرز کو ہرانے کے ذمہ داری فینگ کی ہوتی ہے گینسائی جس کمپنی کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ موٹرز ہیڈ موٹرز کمپنی ہوتی ہے جیسے ہی دونوں فائٹرز کے درمیان فائٹ سٹارڈ ہونے والی ہوتی ہے تو گینسائی لہیتو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم آج کل کے بچے میرے ساتھ کیا فائٹ کروگے تمہیں تو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں تمہارے فائٹنگ سٹائل کے بارے میں جانتا ہوں تمہاری فنگرز میں بہت زیادہ طاقت ہیں جیسے کہ کسی نے چاکو یا ریزر کے ذریعے کسی کی باڈی کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہو لیکن یہ ساری ٹرکس مجھ پر کام نہیں کریں گی بہت ہی جلد تمہیں فائٹ میں معلوم ہو جائے گا لہیتو یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ رائن اور اومہ اس کو ہرا چکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ خود کو بہترین فائٹر ثابت کرنا پر طولہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین فائٹر بنوں گا اور ساری میری عزت کریں گے اور پھر جیسے ہی ریفری کے اشارہ کرنے پر فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلا اٹیک لہیتو کی طرف سے ہوتا ہے وہ پنچ مارتا ہے تو اس کے پنچ کو بلوک کر لیا جاتا ہے جب وہ کک مارنے کی کوشش کرتا ہے تو گینسائے اس کے کک کو بلوک کر کے اسے زمین پر گرا دیتا ہے گینسائے کا فائٹنگ سٹائل کراٹے ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ڈوپو روچی کی یاد آ رہی تھی لہیتو چار سے پانچ اٹیکس کرتا ہے لیکن گینسائے بڑی آسانی سے اس کے اٹیکس کو نہ صرف بلوک کرتا ہے بلکہ اس کے فیس پر پنچس کو لگانے کے بعد روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں چاہتا تو تمہیں مار سکتا تھا لیکن میں کمزور لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ لہیتو کی بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ایزا فائٹر اگر آپ بھی سوچے تو آپ کو بھی بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوگی کہ دوسرا فائٹر آپ سے لڑنے کی بجائے آپ سے مزاک کر رہا ہو آپ کی انسلٹ کر رہا ہو اور پھر کسی کا بھی یہ دل کرے گا کہ میں سوسائیڈ کر لوں یا پھر اس میچ کو چھوڑ کر چلا جاؤں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹا بھائی ہونا یا پھر گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہونا جس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا بس مو اٹھا کر اپنے اپنے کام کرواتا ہے اور مارتا بڑتا ہے لہیتو تمام پرانی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہر کوئی میرا مزاک اڑاتا ہے مجھے کمزور بولتا ہے لیکن میں تمام لوگوں کو ثابت کروں گا کہ میں کمزور نہیں ہوں اور پھر وہ جیسے اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو گینسائی اس کے فیس پر تھپڑ مارنے کے بعد اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اپنی فنگرز کی مدد سے اس کے چیسٹ پر ایک زخم دے جاتا ہے گینسائی کی چیسٹ ایسے ہی انجڑ ہو جاتی ہے تو وہ لہیتو سے کہتا ہے یہ چھوٹے موٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہیں اپنی پوری طاقت دکھانی ہوں گی یہ میچ بہت زیادہ بورنگ ہو رہا ہے تم کمزور انسان کے ساتھ لڑنے میں مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا اب لہیتو کو بھی اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں صرف باتیں کرنے والا ہوں یعنی کہ بھوکنے والا اور جو گینسائی ہے وہ کٹنے والوں میں سے ہے مجھے اپنی ریزر ایچ ٹیکنیک کو اور بھی ڈیپ بنانا ہوگا تاکہ میں ڈیپ کٹ لگا سکوں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں فائٹرز کے درمیان بہترین فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لہیتو ہوا میں اپنے ہاتھوں کو گھما رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی فنگرز کو استعمال کرتے ہوئے اس کی کھال کو ادھیڑ کر رکھتے لیکن کراٹے مین بھی اپنی باڈی کو بچانا شروع ہو جاتا ہے وہ لہیتو کے تمام آٹیکس کو بلوگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے زمین پر گرانے کے بعد ایک زوردار پنچ اس کے فیس پر مارنے کی کوشش کرتا ہے لہیتو زمین پر گھومتا ہوا خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر جیسے لہیتو آٹیک کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس بار نہ وہ صرف اپنی فنگرز کو استعمال کرتا ہے بلکہ وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی ریزر ایش ٹیکنیک کیلئے یوز کر رہا ہوتا ہے گینسائے جو کہ لہیتو کے آٹیکس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ اس کی ٹانگیں بھی بہت زیادہ کمال والی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی پوری باڈی پر ریزر یا بلیڈز لگائے گئے ہیں یہ لڑکا جہاں سے بھی اٹیک کرتا ہے تو یہ میری باڈی کو ڈیمج کر دیتا ہے گینسائے لہیتو کی فائٹنگ سٹائل کو دس میں سے صرف تین نمبر دیتا ہے لہیتو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اپنی پوری طاقت لگا رہا ہوں اور یہ بول رہا ہے کہ میں تمہاری اس فائٹ کو دس میں سے صرف تین نمبر دیتا ہوں کراؤڈ میں بیٹھے فائٹر کو بھی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لہیتو بہت ہی جلد اس فائٹ کو ہار جائے گا کیونکہ گینسائی کی جو پاور ہے وہ مسٹر فینگ کے برابر ہے یعنی کہ دنیا کے سب سے بہترین فائٹر کے برابر ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کراؤڈ میں بیٹھا ہوا ایک فائٹر جس کا نام وکارسکوی ہوتا ہے وہ بھی فینگ کو ہرانی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اتنا پوٹنشل ہوتا ہے کہ وہ فینگ کو ہرا سکے جس طرح اچھے فائٹرز میں فینگ کا نام آتا ہے اسی طرح وکارسکوی کا بھی نام آتا ہے اور بالکل اسی طرح گینسائی کا بھی نام آتا ہے اسی وجہ سے گینسائی اس بارے کمزور اپوننٹ کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس فائٹ کو لے کر بہت زیادہ بور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ فائٹ ٹی وی پر بھی دکھائے جا رہی ہوتی ہے تو سوادہ ہاسپٹل میں لیٹا اس فائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لہیتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب پہلی بار تمہاری اور میری ملاقات ہائی سکول میں ہوئی تھی تو ہم دونے ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے دوست بن گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم اس فائٹ کو جیت جاؤ گے اگر اس دنیا میں تمہیں کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں میرے علاوہ تم کسی سے بھی نہیں ہار ہوگے لہیتو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لہیتو آسانی سے ہار نہیں مان رہا ہوتا وہ اپنی ریزر ایچ ٹیکنیک کو پھر سے استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن گینسائے اپنے کائیوان فائٹنگ سٹائل کو یوز کرتا ہے اصل میں یہ اوکی ناوہ کا اسیسی نیشن فائٹنگ سٹائل ہوتا ہے اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو یہ ڈارک مارشل آرٹس ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو بے درتی سے مارنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ جیسے ہی لہیتو اپنے ریزر ایچ اٹیک کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گینسائے اس کے ہاتھوں کلائیوں میں اپنی فنگرز کو گھسا دیتا ہے گینسائے کے فائٹنگ سٹائل میں جیپنیز مارشل آرٹس کے علاوہ چینیز کنگفو بھی شامل ہوتا ہے اور اس نے اپنے باڈی کے ہر پارڈ کو بہت زیادہ سٹرانگ بنا لیا ہوتا ہے اس لئے وہ ایک زوردار پنچ مارنے کے ساتھ ساتھ اپنی فنگرز کو کسی بھی انسان کی باڈی کے اندر گھسا سکتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لہیتو کے اٹیک کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس کی چیسٹ میں اپنی فنگرز کو گھسا دیتا ہے جیسے کسی نے ایک بڑی سی تلوار کے ساتھ لہیتو کی چیسٹ کو کاٹ دیا ہو لہیتو کو بلڈ گفنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گھٹنے ڈکا کر بیٹھ جاتا ہے کافی دیر تک وہ درد کو برداشت کرتا ہے لیکن حمد کرتے کرتے وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر گینسائی اپنے فائنل اٹیک کر کے لہیتو کو وہی پر ہرا دیتا ہے لہیتو کی اجانک جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک ہسپیٹل میں پاتا ہے اور پھر جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے ایک فائٹر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ایک ٹیلی ویجن کمپنی موجی کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے اس کا نام نا اویو اوکبو ہوتا ہے اور اس کا پہلا میچ ہی فینگ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ مسٹر پریزیڈنٹ کا فائٹر ہوتا ہے لہیتو اس سے پوچھتا ہے میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا بس اتنا یاد آتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں گینسائی سے فائٹ کر رہا تھا تو پھر کیا ہوا اوکبو سے بتاتا ہے کہ جب تم اٹیک کرنے والے تھے تو گینسائی نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک زوردار مکہ تمہارے تھوپڑے پر مار کر تمہیں بے ہوش کر دیا اور تم وہ فائٹ ہار گئے اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ وہ فائٹر فینگ کی ٹکر کا ہے لہیتو یہ سن کر کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں یہ میچ ہار چکا ہوں اب میں جاؤں گا اور لڑکیوں کے ساتھ کچھ انجوائے کروں گا اور پھر وہ جیسے یہ جھوٹ بول کر باہر نکلتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے ہارنے پر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر لہیتو ہار نہیں مانتا اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں ایک دن رائن اور احمہ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین فائٹر بن سکتا ہوں میں لڑنا نہیں چھوڑوں گا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیکسٹ میچ سین ہارٹ سومی اور ایک دوسرے انناون فائٹر کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے جس کا نام آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا کراؤڈ میں احمہ اور مسٹر یامہ شیٹا بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مسٹر یامہ شیٹا احمہ کو یاد دلوا رہے ہوتے ہیں کہ اب بھی ہمارے اوپر فائیو بلین یین کا کرزہ چڑھا ہوا ہے تمہیں کسی بھی حال میں جیتنا ہوگا نوگی گروپ آف کمپنیز کا جو چیئرمین ہوتا ہے جس کا نام ہدکی نوگی ہوتا ہے اس نے ایک کمپنی کا آنر اور فائٹر لہیتو کو بنایا ہوتا ہے جبکہ دوسری کمپنی کا جو چیئرمین ہوتا ہے یامہ شیٹا کو بنایا ہوتا ہے جس کا فائٹر احمہ ٹوکیتا ہوتا ہے اور اس کی اپنی کمپنی کی طرف سے سین ہارٹ سومی لڑ رہا ہوتا ہے لہیتو ایک فائٹ ہار چکا ہوتا ہے اب اس کے صرف دو فائٹر باقی بچتے ہیں یعنی کہ احمہ ٹوکیتا اور سین اگر سین ہار جاتا ہے تو اس کا نقصان احمہ اور یامہ شیٹا کو بھی ہوگا کیونکہ نوگی کی ہار مطلب یامہ شیٹا کی ہار اور اگر یامہ شیٹا ہار جاتا ہے تو مطلب نوگی ہار جائے گا کیونکہ دونوں کمپنیز کا آنر نوگی ہی ہوتا ہے اور پھر اپیسوڈ کے اینڈ پر سین ہارڈ سومی کا مقابلہ جس فائٹر کے ساتھ ہوتا ہے اسے فیس لیس مین بھی کہا جاتا ہے اس کا اصلی نام شیبہ ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی وہ میدان میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اسی یا نوے سال کا بڑا آدمی ایک لاٹھی کو پکڑ کر فائٹنگ ایرینہ میں داخل ہو رہا ہے لیکن اچانک سے پلک جھبکنے میں ہی وہ ایک جوان آدمی میں خود کو تبدیل کر لیتا ہے کراوڈ یہ دیکھ کر اگدم سے چونک چاہتا ہے کہ ابھی تو ایک بڑا آدمی لاٹھی پکڑ کر آ رہا تھا تو وہ جوان بندے میں کیسے خود کو بدل سکتا ہے یہ ٹرک جاننے کے لئے سب بہت بے چین ہوتے ہیں تو دوستو آپ بھی میری طرح یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا آدمی خود کو کیسے جوان کر سکتا ہے یا پھر ایک جوان آدمی خود کو ایک بڑے آدمی میں کیسے بدل سکتا ہے یہ جانیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک امنا خیال رکھئے گا بابائے